اسلام علیکم جی ویلکم ٹو انادر ویلوگ آپ سب لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگوں کو سب کو ڈھیروں ترقییں دے جمعہ کے لیے ریڈی ہیں جی ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد واپس آکے تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر آفیس کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ جمعہ کے لیے ریڈی ہیں جی یہ بچے بھی ساتھ ہیں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ جمعہ پڑھ کے واپس آتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں جی دو بری خبریں ہیں جی پہلی تو خبر یہ ہے کہ کل لاہور کے اندر زلزل آیا ہے ارتھوک کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کا جو ریکٹر سکیل ہے وہ تقریباً 5 to 6 کوٹ کیا جا رہا ہے مختلف ایریاز میں آئے ہیں مجھے تو نہیں پتا چل پایا میں آفیس میں ہی بیٹھا تھا بٹ مجھے گھر سے بھی فون آیا اور بھی مختلف دوستوں نے بھی میسیجز ویرا کیے ہوئے تھے پہلی تو یہ خبر تھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں سے ناراض ہوتی ہے تو وہ دھرتی کے اوپر اس طرح کے پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں دوسری بری خبر یہ ہے جناب پاکستان کی ایک بہت بڑی آٹو انڈریسٹری کے کنگ مانے جاتے تھے ملت ٹریکٹرز جو کہ انڈریسٹرل ٹریکٹرز بناتے تھے انہوں نے فائنلی اپنا آپریشن جو ہے وہ کلوز کر دی ہے تل فردر نوٹس اچھا یہ خبر جب کل پرسوں سے انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے تو میں نے کہا اس کو اس سے پہلے تھوڑا کنفرم کرلوں کیونکہ میرے ایک بڑے ہی قریبی دوست ملت ٹریکٹر کو پارٹ سپلائے کرتے ہیں تو میں نے ان سے بات کی کہ یار اس میں کیا صداقت ہے خبر میں تو ان کا یہ کہنا تھا اور یہ تو اب خبر آ رہی ہے سامنے لیکن ملت ٹریکٹر جو ہے وہ پچھلے چھ مہینے سے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپریشن ان کے آلماسٹ سکس مانٹ پہلے ہی تقریباً بند ہونے کے قریب تھے لیکن they have been surviving they have been trying to survive لیکن انفورشنیٹلی they could not تو ابھی انہوں نے till further notice جو ہے اپنے آپریشن سارے شیٹ ڈاؤن کر دیئے ہیں سارا اپنا جو معاملات تھے پروڈکشن کے وہ روک دیئے ہیں تو یہ بڑی ہی ایک sad news ہے اور کوئی خوشائن چیز نہیں ہے اب I don't know اس کا دوش ہم کس کو دیں کون ہے وہ culprit کون ہے وہ ہمارے دشمن اچھے اس میں بہت زیارے لوگ کہیں گے جی امریکہ ہمارا دشمن انڈیا دشمن یہ دشمن وہ دشمن کوئی نہیں کسے کوئی انہا ٹائم نہیں گا تڑے دشمن تسی اپی ہو بجن جی جناب تو جمعے کی خوبصورت دوپہر اس وقت چل رہی ہے تقریباً ڈھائی بج چکے ہیں جمعہ وغیرہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ہے اب وہ آفیس کی طرف گامزن ہے اور آج کا دن جو ہے وہ کافی ہیکٹیک ہونے والا ہے تین چار پرسنل گھر کی کچھ آسائنمنٹس ہیں وہ کرنی ہیں ایک دو آفیس کی میٹنگز ہیں انٹرویوز ہیں ایک دو شیڈیول وہ کرنے ہیں اس کے علاوہ ایک دو کلائنٹ میٹنگ ہیں پھر تھوڑے ذرا اپنے بھی معاملات دیکھنے ہیں بال بال بڑے ہیں خطوات پڑا ہوئے ہیں یہ بھی کروانا ہے تو اس کے بعد آج بھی ایک شادی ہے ایک کل بھی ہے ایک پرسوں بھی ہے اگلے چاروں دن منڈے تک ڈیلی رات کا کھانا جو ہے وہ باہر ہی ہوگا تو میرا خیال ہے فٹنس پہ تھوڑی تو جو زیادہ دینی پڑے گی کیونکہ کھابیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو کھابوں کو بیلس آؤٹ کرنے کے لیے آئی نیڈ ایکسٹینسیو ورک آؤٹ تو ورک آؤٹ تو بھی سٹارٹ نہیں کیا تو فیلحال تھوڑی ووک پہ ہی ہاتھ ذرا بھاری کریں گے ووک کو تھوڑا بڑھائیں گے بھارت ہو جاتی ہے لیکن کوشش کریں گے کیونکہ اگر انٹیک زیادہ ہے اور اس کے اگنس ورک آؤٹ نہیں ہیں تو کئی نہ کئی پھر یہ توند باہر نکلے گی جو بڑی مشکل سے تھوڑی سی اندر گئی ہے ابھی still long way to go 10 kg more to shred تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے تو آج کا یہ خوبصورت دن آج کا یہ مزیدار دن جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ گزاریں گے اچھا جی پیریس شیئر کروں گا جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے آج کی پہلی موٹیویشن ٹپ یہ ہے کہ لائف کے اندر جب بھی آپ اپنا گول سیٹ کریں always make sure کہ وہ گول آپ کا ریلیسٹک ہونے چاہیے non-realistic گولز جو ہیں وہ صرف پیپر کی زینت بن کے رہ جائیں گے وہ کبھی اچھیو نہیں ہوتے تو اس لیے always set a realistic گولز اور پھر جب آپ وہ گول سیٹ کر لیں تو پجن پھر کچھ بھی ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا ایک چیز بس make sure کرنی ہے کہ گول سے اپنے پیچھے نہیں ہٹنا yes ایک چیز جس میں بڑی important ہے کہ ہمیشہ انسان ہے نا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی motivation چاہیے اس کو تو motivation کس طرح سے آتی ہے ریزلٹ سے آتی ہے سم ٹائم آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر let's say میں نے کہا جی میں نے نیو یور کا ریزولیشن یہ لیا تھا یہ میرے گول ہے کہ میں نے اس سال میں فٹنس کے اوپر توجہ دینی ہے تھوڑا فٹ ہونا ہے for some reason ٹھیک ہے اب اس وقت جس طرح سختی چل رہی ہے ویدر کی بہت تھنڈ ہے میں جم شروع نہیں کر پایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنا گول چینج کر لوں میں نے کیا میں نے طریقے کار کو بدلا تھوڑا سا میں نے walk start کر دی بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر لوہے کے ساتھ لڑنا اس وقت ممکی نہیں میرے لیے تو کم از کم میں walk تو کر سکتا ہوں میں نے اس گول کو achieve کرنے کے لیے اس کے طریقے کار میں alteration کر لی رہا دن کہ میں اپنا گول ہی switch کر دوں میں اس کے alteration کر لی ٹھیک ہے تو ہمیشہ اپنے گول پر stick رہیے گول کو چھوڑنا نہیں اس کے طریقے کار کو اچیو کرنے کے لیے طریقے کار کو ضرور بدل سکتے آپ گول کو نہیں بدل نا اپنے تو یہ تھی آج کی motivation کی بات انشاءاللہ اسی طرح کے tips آپ کے اچھ بھی گھڑی مووو نہیں کر پا رہی تو لکھلی مجھے سروس لین مل گئی ہے تو آگے جا کے میں بھی easy ٹریفک میں سٹک ہونے آگے یہ بڑی مزے کی چیز نظر آئی ہے یہ بھائی ساب نے لکھا ہے بنجابیان اور بنجابیان کے نیچے لکھو ہے mom بچیوں سے دور رہو گاڑی پہ لکھا اور این ممکن ہے کہ آگے جا کے کر میں تکھاؤ شاید اس میں بچی بٹھائی ہوگی گاڑی میں مل ٹون لنگ روڈ سے جی شاپنگ کرنے گئے تھے کچھ ملا نہیں تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ Liberty market نو چھو رہی یہ دیکھیں جناب دنیا جو ہے ترقی کرتی ہے اور ہم ترقی کر کے واپس آتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے ویڈنگ مشینز لگائی تھی جو که آٹومیٹک پارکنگ والی ہیں تو وہ ہٹا کے جناب یہ بمبو کھڑا کر دیا دنڈا دوبارہ لگا دیا اور مینویل طریقے سے وہی پرچی دے رہے بڑی پتہ نہیں کس کوشی میں سجایا ہوگا انہم پہ جانا ہے اس وقت سب سے پہلے انہم سٹور پہ جائیں گے اور وہاں سے کچھ مجھے ایک پرکیوم لینا ہے اور بیگم کو کچھ اپنی چیزیں لینی ہے دنشان اندر چلتے جانم سٹور میں پپا جانز پہ اس وقت آرڈر پیس کیا ہے گولو کو پہ ڈیل لگی ہوئی تھی 15 99 میں 2 میڈیم بیزار وہ کیے ہے اور اس کے علاوہ مجھے پرسند ہے پیٹیٹو ویجز پیٹیٹو ویجز کیے ہے اور ساتھ نے چکن ونگز کیا ہے یہ ڈیل میں نہیں تھے international food chains جتنی بھی ہے ان کا جو standard ہے یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی maintain کرتے ہیں یہ overall آپ ambios دیکھئے بڑا خوبصورت ambios ہے ان کا ساتھ پیٹیٹو بیٹ 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 جو ہے وہ حاضر ہیں جناب آپ ویٹ کریں گے ان کو ورہا ان کے ساتھ ہاتھ کو سیرہ کرتے ہیں ان کو انجھوائے کرتے ہیں بیزا بھی آ چکے جی looking yummy and delicious walkfully tastes بھی اچھا ہی ہوگا walker جی end ہو گئے walk کر لیے اور ابھی بس گھر انٹر ہو رہا ہوں ابھی جائیں گے اور جا کے سوئیں گے انشاءاللہ کل سارا دن آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات آج کا ویلوک کرتے ہیں یہی پہ ختم اللہ حافظ